اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی کے ٹو اور میں ہوں عبد الرحمن بخاری اس وقت میں موجود ہوں گلگت بلتستان اسمبلی کے مین گیٹ پر اور آپ کو بتاتا چلوں کہ آج گلگت بلتستان اسمبلی میں بجٹ جو ہے وہ پیش ہو رہا ہے اور اس موقع پر یہاں پر پاک چین سردی تجارت سے وابستہ جو تاجر ہیں ان کی ایک بڑی تعداد یہاں پر سراپہ احتجاج ہے ہم تاجروں سے بات کرتے ہیں کہ انہیں کس قسم کے مسائل کا سامنا ہے تو آپ بتائیں کہ آپ لوگوں کو پاک چین سرد سے کس طرح کی مسائل کا سامنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن ڈیلی کے ٹو کا تہدیل سے شکریہ ادا کرتا ہوں تمام میڈیا کا جو ہر وقت اس بارڈر ٹریٹ کے حوالے سے میڈیا نے اپنا بہت ایک اچھا رول ادا کیا دیا ہے بارال اس وقت ہمارا جو مین مسئلہ ہے جو ہمارا مین مطالبہ ہے پچھلے اپریل میں بارڈر کھول گیا ہے جنوری میں مال سو سپورٹ کے اندر پڑا ہوا ہے اوپر کنٹینر پڑے ہوئے نیچے بیگیج میں مال پڑا ہوا ہے ابھی تک کوئی سنوائی نہیں ہے ہم تنگ آ چکے ہیں اہ بی آر چیئرمن سے لے کے اہ بی آر میمبر سے لے کے اسمبلی سے لے کے ہم کوئی ایسا دروازہ نہیں جدر ہم نہیں گئے ہیں بخاری صاحب یہ آپ کو پتہ ہونا چاہے ہم ساپی برادری کے پاس گئے ہیں پریس کلپ گئے ہیں میٹیے کی ہیں ہمارے اسیوسیشن چلی ہے یہ سوڈہی ہے ہمارا ایسا یہ ہے کہ ہے ہمیں تٹریٹ کرنا نہیں دیتے ہمیں چینہ جانا نہیں دیتے ہیں ہم یہ کرے ہیں اگر ہمیں چینہ جانا نہیں دیتے ہیں ہمیں تجارت کرنا نہیں دیتے ہیں تو کس بات کی دوستی ہے کس بات کی دکھاوا کچھ ہے ہوتا کچھ ہے اس کو منظر ہے ہم پہ لیا ہے میڈیا کے لیا ہے اگر دوستی ہے تو وہ بتائے نہیں ہے کہ وہ بتائے یہ نا اے ہل کسٹم ہم ح similarity ہے یہ جائے ڈی آئیکان میں چیک کرے تو آپ لوگ ٹیکس دیے بغیر اپنا سامان لانا چاہتے ہیں کیا ہے یہ کوئی ہمارے چاچا جی نہیں لگتے ہیں کہ بغیر ٹیکس کے یہ ہمیں پری چھوڑے نہیں چھوڑے جوٹ بولتے بکواز کرے ہیں سامگلنگ کا بکواز کرے ہیں کون سا سامگلنگ ہو رہے ہیں بتائیں سامگلنگ کس کو کرے ہیں میں اپنے گلگت بلگستان کے لیے اپنے ریڈز کے لیے سامان لارہا ہوں تو سامگلنگ ہو گیا اچھے سامگلنگ کی بات کریں ب پروٹیک کر کے ان کو تافوس دیا ہے اے بی آر کو ٹیکس دیا ہے اس پاکستان کا وفادار ہونے کا ثبوت دیا ہم وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں یہ ہمیں باہر پھینک رہے ہیں کہ بھائی آپ لوگ وفادار نہیں ہو آپ گدار ہو تو ہم اس کا پوچھنے کے لیے آئے ہیں کہ آیا ہمارے گریب لوگ اس وقت مر رہے ہیں لوگ کے مسائل ہیں یہ تو ایک چھوٹا سہتی ہے ابھی ہم جائیں گے سی پیک ابھی ہم جائیں گے کھنج رافٹ اپ ہم بیرہ لگاں گے ہم بھی تائیں آ چکے وہ خوش تو ہم بھی خوش ہم بھی پھر اس گلگت میں بیٹے ہیں ناظرین آپ کو بتاؤں کہ گلگت بلدستان اور چین کے درمیان جو تجارت ہوتی ہے اس سے ہزاروں کی تعداد میں گلگت بلدستان کے شہری جو ہیں وہ تجارت کرتے ہیں لیکن کسٹم حکام کی جانب سے سختیوں کی وجہ سے گلگت بلدستان سے تعلق رکھنے والے جو تاجر ہیں جو چھوٹے تاجر ہیں وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہے ہیں اور ان کا یہ مطالبہ ہے کہ اس صورتحال کو حل کیا جائے اور تاکہ گلگت بلدستان کے ہزار اور افراد کا جو روزگار ہے وہ ممکن ہو سکے اپنے میزبان عبد الرحمان بخاری کو اجازت دیجئے اللہ حافظ